السلام علیکم and good evening friends کیا حال آپ سب کے خیریے سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا دوستو آپ آئینز کر رہے ہیں یا آسوائی کر رہے ہیں یا بے آئینز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اور امپورٹنٹ چیز جو آپ کو بے آئینز کے لیے چاہیے ہوتی ہے یا جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے سنٹینس میکنگ یعنی جملے بنانا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ جملے بنانے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو کہ آج کے لیسن میں ہم مرتبہ پھر سیکھنے جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بے آئینز کرنا چاہیے جو بھی آسوائی یا آئینز کر رہے ہیں آپ بڑے آرام سے پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بشرتے کہ آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو سنٹینس بنانا آنا چاہیے ٹھیک ہے جب آپ صحیح طریقے سے سنٹینس بنانا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر آپ لیٹر بھی لکھ سکیں گے اور جو شپریشن کا آئین ہے سوائے ہے درائے ہے کوئی بھی ہوگا وہ آپ خود کر سکتے ہیں میڈیر فرنس گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ سنٹینس آپ نے صحیح لکھنا ہے صحیح بولنا ہے صحیح this is the one thing باقی چیزیں آپ کو ذاتی وڈاتی وغیرہ وہ چیزیں بعد کی ہیں وہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو سنٹینس بنانا آ جائیں گے تو وہ چیزیں خود با خود آپ کی ایٹومیٹیکلی وہ کریکٹ ہوتی جائیں گی صحیح ہے تو آج بھی میں ہم آپ کو ایک سنٹینس کے ساتھ آپ کو بتائیں گی کہ آپ جملے تمام ٹائنس میں سپیشلی جو آپ کو آئین سے لے کے بے آئین سے تک ضرورت ہے جیسے کہ پریزن ٹینس کیسے بنے گا پرفیکٹ مڈال پر بنے فیوچر میں بس یہ سٹرکچر اگر آپ کو سمجھا جاتا ہے آپ سمجھ بنا لیتے ہیں جملے then you can achieve your goal انڈرسٹینٹ اوکے تو آج کا رسل شروع کرتے ہیں میں دیکھیں یہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک سنٹینس لکھا ہوئے اس کے پر آپ ذرا گور کرنے ہوئے یہ کیا لکھا ہوئے دیکھیں لکھا ہے زی آر بائٹت وہ کام کرتی ہے اچھا ایکچولی یہ ورب ہے آر بائٹن آپ کو پتہ ہی ہوگا ٹھیک ہے آر بائٹن اوکے تو جب ہم نے لکھا اس کو لکھیں کہ زی کے ساتھ ٹھیک ہے یا اس کو لکھیں کہ ائر کے ساتھ یعنی ائر مانی مسکولین جو ہوگا ائر ائر اور زی کے ساتھ جو ورب ہوتا ہے جو یعنی کہ جیسے آر بائٹن ہے تو وہ ٹی پہ لکھا جائے گا اور تمام وربن میں ٹھیک ہے تمام جتنی بھی جرمن کے ورب ہیں کوئی بھی ورب ہے آہ ان سے لکھیں سی ٹو تک جو وربن ہے ان کی خونجوگیشن تکریبن ایسے ہی ہوتی ہے سمجھاری بات آپ کو ٹھیک ہے تو کیا بنے گا اے زی کیا جگہ آر بائٹن وہ کام کرتی ہے کر رہی ہے یا کرتی ہے ٹھیک ہے ان آئین نوائن پروجیکٹ وہ نوائن پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ پریزنٹ میں بنے گا پریزنٹ اس وہ ہوتا ہے ویسے آپ کو پتائیے کہ جو کام پریزنٹ میں ہو رہا ہو جو کام زمانہ چل رہا ہے ٹھیک ہے پریزنٹ یعنی حال میں جو ہم بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ بنے گا زی آر بائٹن ان آئین نوائن پروجیکٹ وہ نوائن پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کہیں گے جی اگر ہم نے یہاں پر لگانا ہو اش کہ میں کر رہا ہوں اب یہ کہنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے یہاں پر لگا دیں گے اش تو اب بات یہ ہے کہ اش کے ساتھ آر بائٹن رہے گا یا کیا ہوگا اش کے ساتھ ہوگا اش آر بائٹن کیا ہوگا اش کے ساتھ آئے گا یہاں پر اس کو ختم کر دیں گے اور یہاں پر لکھیں گے اش آر بائٹن کیونکہ ہمارے پاس جو اب سبجیکٹ ہے وہ اش ہے تو اش کے ساتھ جو برب ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے جیسے آر بائٹن آئے گا کیا آر بائٹن مثلا جیسے اش گے ہیں تمام بربن ایسے ہوں گے ساتھ آخر پر ای آتا ہے تقریبا ٹھیک ہے گوٹ اوکے تو زیر زی ساتھ آر بائٹن ہو گیا تھا اوکے اگر یہی کہنا چاہتے ہیں تو جملہ یہی رہے گا ٹھیک ہے تو کہیں گے اش آر بائٹن ان آئی نم نوئن پروچیکٹ میں نوئے پروچیکٹ پر کام کر رہا ہوں اگر لڑکے تو رہی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر سبجیکٹ یہاں پر آجاتا ہے جی دو آجائے اس کی جگہ پر ہم کیا لکھ دیتے ہیں جی تم تم کام کر رہے ہو ایک نوئے پروچیکٹ پر کام کر رہے ہو تو پھر کیا ہوئے گا آر بائٹے ہی رہے گا نہیں جی نہیں پھر آر بائٹے نہیں رہے گا پھر ہو جائے گا دو آر بائٹسٹ کیا رہے گا دو آر بائٹسٹ ٹھیک ہے اگر ساکھی وہ زی بھی لکھ رہتے ہیں فراد دا کہ پتا ہو زیر ٹھیک ہے دو اار بائی ڈھسٹ ہو جائے گا دو اار بائی ڈھسٹ تب کی تم کام کر رہے ہو دو آار بائی ڈھسٹ تم نовой پروڈجیکٹ پہ کام کر رہے ہو ٹھیک ہے آگے چلیں اگر سبجیکٹ ہوگا ہمارے کے پاس فرض کریں ہم کر نئے ہیں اگر پہلے ٹھیک ہے عشق کے ساتھ بھی ہو گیا ارزی کے ساتھ بھی ہو گیا دو کے ساتھ بھی ہو گیا اگر آپ نے کہنا ہے فیر کی جگہ آجیں گے 갔م ریل کے ساتھ کیا لکھیں گے یہ لکھیں گے یہисьوس میں سے کوئی بھی نہیں کہ یہ ویر کے ساتھ جو بھی بہت causing ج 싫ument'll حال چیز جو اب det Creator جابется جو ابбыке ساتھ جہاں مکلن حاصل آت blooming اور بتون کہہ کی بھی جو ہے یہ جب 마کہ سکتے پہل لکھیں گا اور فی ، نونheid پروجیکٹ ہم نوؤ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں صحیح ہوگیはいی اچھا اگر ہو آپ کا پاس سبجیکٹ ایر یعنی تم لوگ ہیں تم لوگ تک تم لوگ کام کر رہے ہو تو ایر کے ساتھ بھی آتا ہے آئیتڈ کیا آئے گا ایر کے ساتھ بھی جو جیسے زیر اور زی کے ساتھ جو لکھا جاتا نا کہ وہ کام کر رہا ہے وہ کام کر رہی ہے تو ایر کے ساتھ ایر کے ساتھ کہا ہے تم لوگ یعنی ایک سے زیادہ جو پلورک فارم ہوگی اس میں کہیں گے یہ آر بائٹت ان آئین ام نائن پروجیکٹ تو یہ کے ساتھ بھی یہ بلائے گا آر بائٹت ٹھیک ہے اب آخر پہ آگیا زی یعنی دو زی لکھتے ہیں مثلا دو زی کونکون سے ایک زی کہ وہ لوگ یعنی دے وہ لوگ نوے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور ایک زی ہوتا ہے جس کو ہم capital s میں لکھتے ہیں یعنی کہ آپ یعنی کہ آپ ایک نوے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں مثلا یعنی کہ آپ کسی کو لگایا تھا عربائٹسٹ دو کے ساتھ ہم نے لگایا تھا عربائٹسٹ یہ دو کے ساتھ ہم نے عربائٹسٹ لگایا تھا ٹھیک ہے تو اگر دو کی جگہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو ڈوچ میں کیا کہتے ہیں اس کو زی کہتے ہیں ان کو اور اس زی کے ساتھ اور یہ چھوٹے اس کے جی یعنی کہ وہ یعنی جیسے انگلیش میں کہتے ہیں دے کہ وہ نوے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ان دونوں زی کے ساتھ جو برب ہوگا وہ پورا لکھا جائے گا تو کیسے لکھیں گے زی زی آربائٹن زی زی کہ وہ یعنی آپ آربائٹن کام کر رہے ہیں ان آئینم نوئن پروجیکٹ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ یعنی آپ ٹھیک ہے نوے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اوکے اب آپ نے گور کیا ہوگا یہ جسے کہ گور آپ نے یہ کیا ہے آپ نے انڈسٹینڈ کرنے کی یہ کوشش کیا ہے کہ جو ورب تھا آربائٹن جو ورب تھا آربائٹن اور تمام ورب ایسے ہی ہوتے ہیں اب آربائٹن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے سلوک سے مراد ہے کیسے جملے بنائے ہم نے ہم نے یہ کیا ہے جیسے ہم سبجیکٹ چینج کرتے رہے جیسے ہم سبجیکٹ چینج کیا کبھی اش لگایا کبھی دو کبھی ویر کبھی ایر کبھی زی جب ہم نے سبجیکٹ چینج کیا تو آربائٹن ورب کو بھی چینج کرتے رہے سمجھاری بات آپ کو تو اس طرح یہ جو چینج ہی ہوتی ہے یعنی سبجیکٹ کی پریزر ٹینس میں اس کو کہتے ہیں کھونجوگیشن کیا کہتے ہیں اس کو کھونجوگیشن سمجھاری بات آپ کو تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس ورب کو مطلب کے جیسے دوبارہ ایک دہار بتاتے ہیں سب سے پہلے جملے ہم نے پڑھا تھا زی آربائٹن وہ کام کرتی ہے کر رہی ہے کرتی ہے نوئی پروجیکٹ میں کام کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیا تھا پھر آپ نے کیا جی اس کے ساتھ کیا کیا تھا اس آربائٹ اس آربائٹ ان آئینم نوئی پروجیکٹ میں ایک نوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں یہ کیا تھا ہم نے پھر اس کے بعد میں دو لکھا دو کے ساتھ کیا کیا دو آربائٹسٹ یعنی یہی جو ورب آربائٹن ہے یعنی جرمک کوئی بھی ورب ہوگا اس کو آپ نے پریزر ٹینس میں اس کی کھونجوگیشن کرنی ہے سمپل ہی ٹھیک ہے کوئی اس میں کوئی ڈا اتنا ہو اور یہ نہیں کہ اب اگلا نوئی ورب ہے گا اس کی اور طرح سے ہوگی نائن ہر ورب کی کونجوگیشن ایک ہی میتھرڈ سے ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ اب یہاں پہ ایک ورب لے لیتا ہے جیسے کہ بسالن تو کیا ہوگا اس بسالے دو بسال سٹے بسال جیسے اس آربائٹ دو آربائٹ آپ جملے کو بنا سکتے ہیں سمجھاری بات آپ کو تو ویڈیو تو ہوگی کافی نم بھی تو میں نے تو سوچا تھا ہم پر فیکٹ میں بھی بات کریں گے اور فیوچر میں بھی اور موڈال بھر بن بھی بات کریں گے وہ تو ویڈیو گینٹے کی بن جائے گی صحیح ہے لیکن میں اس کو بھی یہی پہ تکریبا خکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب آپ کا بلا کریں پریزنٹ کوئی رہنے دیتے ہیں تو اگلی جو ویڈیو ہوگی اسی جملے کو لے کے ہم پر فیکٹ میں جملے بنانے کی کوشش کریں گے پر فیکٹ میں جملے کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بات آج کے رسل میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ پریزنٹ ٹینس میں پریزنٹ ٹینس میں جو ورگ ہوگا جیسے آج آر بائٹن اس کی ہم نے کیسے تمام سبجیکٹ اس کی کھونجوگیشن کی سمجھنی بات آپ کو ٹھیک ہے تو اب آپ بھی کوئی جملہ نہیں جیسے جملہ چینج بھی کہا سکتے ہیں اس آر بائٹ میں واخن اینڈے پر کام کرتا ہوں اس طرح آپ ورگ کو لے کھونجوگیشن بنا سکتے ہیں اب ہمارا اگلا جو لیسن ہوگا ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے پر بنائیں گے پرفیکٹ انس کے اوپر ٹھیک ہے اوکی تو لیکن آج ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیئے کہ بائٹن پریزن میں جملہ کیسے بنا سکتے ہیں تینکیو وری مچ فار واشنگ اور سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اپنا بہت سا خیار رکھے اللہ آپ پہ خوش رکھے سی یو سون ٹیک کیر اللہ میں ناصر